ایک مرتبہ ایک سردار عرب کے سردار جن کا نام تھا دہیہ کلبی دہیہ کلبی بہت خوبصورت تھے وہ اور بہت مالدار بھی تھے بڑے سردار تھے آقا کی تمنہ تھی کہ کاش یہ بندہ مسلمان ہو جائے اگر یہ مسلمان ہو گیا تو اسلام کو بہت اروج ملے گا حضور کی تمنہ تھی اللہ نے محبوب کی تمنہ کو کب روک نہ تھا تمنہ پوری ہوئی ایک دن ملنے آئے آقا نے اپنی چادر بچھا دی ان کے لئے انہوں نے چادر اٹھائی سینے سے لگایا میں کب قابلوں اس چادر پہ بیٹھنے کا آقا علیہ السلام و تسلیم نے فرمایا دہیہ مسلمان ہو جاؤ لیکن یہ کھٹکا ہے توجہ کریں کھٹکا ہے کیا کھٹکا ہے آقا قبیلے کا سردار ہونے کی وجہ سے جتنی بیٹیاں پیدا ہوئی سب میرے ہاتھ میں لاکے دی گئی اور میں نے اپنے ہاتھوں سے ان بچیوں کو زندہ دفن کیا قبیلے کی پانس سو بچیاں اپنے ہاتھوں سے اکیلے دفن کیا ہے کیونکہ سردار تھا بچیوں کو دفن کرنا نیک کام سمجھا جاتا تھا تو نیک کام یہ میرے ہاتھ سے کروایا جاتا تھا معاذ اللہ حالانکہ وہ نیکی نہ تھی اللہ اکبر بڑا جرم تھا وہ اور بہت بڑا جرم تھا آج بھی بیٹیاں دفن ہو رہی ہیں عرب کے ظالم لوگ بیٹیوں کو زمین میں دفن کرتے تھے عجم کے ہوشیار مسلمان اپنی بیٹیوں کو گھٹروں میں بہا رہے گھٹروں کے اندر اتنے ہوشیار ہو گئے ہو رحمت اللی العالمین کے امتی ہو کر بیٹیوں کو گھٹروں میں بہا رہے ہو آپ کہو گے کیسے بہا رہے ہاں جب کوئی ماں کے شکم میں بچی پرورش پاتی ہے الٹرا ساؤن کے ذریعے سے سونو گرافی کے ذریعے سے حکومت کے ڈر اور خوف سے بڑی بھاری رقمیں دے کر کے چیک اپ کرواتے ہو پیٹ میں بیٹا پل رہے کی بیٹی پل رہی ہے اگر پیٹ میں بیٹی پل رہی ہوتی ہے تو اس کو چمچوں سے کار دیا جاتا ہے اس کو چھوڑی سے پیٹ کے اندر کار دیا جاتا ہے سوچو تو صحیح جس نبی نے پتھر کھا کر بیٹیوں کو زندگی دی تھی جب اس نبی کا کلمہ پڑھنے والا امتی ماں کے پیٹ میں ڈکٹروں کے ذریعے سے بیٹی کٹی ٹکڑڑا کر اس کو بغیر کفن کے نالیوں میں بہتا ہوگا مکینِ کمپتِ خزرہ کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی اور آج کل کی عورتیں بھی مجھے تو بیٹا چاہیے بیٹا مجھے بیٹی نہیں چاہیے اے میری بہن تو بھی تو بیٹی ہے اگر تیری ماں نے بھی تیرے لیے یہی سوچا ہوتا تو کیا تو دنیا میں آتی کیا تو دنیا میں جنم لیتی اور سن لو بیٹیوں سے نفرت کرنے مانو میرے نبی کا فرمان ابن حجر مکی نے لکھا ہے کہ جب کسی گھر کے اندر بیٹی پیدا ہوتی ہے تو ستر ہزار فرشتیں اس گھر میں اترتے ہیں اور چاروں طرف سے اس بیٹی کو گھیر لیتے ہیں اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہتے ہیں اے کمزور جان سے پیدا ہونے والی کمزور جان جب تک تو اس گھر میں رہے گی ہم بھی اسی گھر میں رہے گے مجھے بتاؤ جس گھر کے اندر صبح و شام چوبیس گھنٹے ستر ہزار فرشتے رہتے ہو اس گھر کے اندر بیچہری کیسے ہوگی بے قراری کیسے ہوگی اللہ اکبر بیٹیوں سے نفرت مت کرو حضور کا دل دکھتا ہے حضور کا دل دکھتا ہے بلکہ آقا نے تو یہاں تک فرمایا میں خود بیٹیوں کا باپ ہوں آقا فرماتے ہیں میں بیٹیوں کا باپ ہوں اگر تمہارے بیٹی بھی اور بیٹے بھی ہو اگرچہ بیٹا ایک ہو بیٹیاں زیادہ ہو بیٹے کی ہمیں زیادہ ہوگی سفر سے آنا گفت لانا پہلے گفت بیٹے کو مت دینا پہلے گفت بیٹیوں کو دینا کیونکہ بیٹیوں کا دل بہت کمزور ہوتا ہے آقا فرماتے ہیں پہلے بیٹوں کو دو گی نا تو بیٹی کا دل دکھے گا اب میرے نبی نے فکرمایا جس نے بیٹی کا دل دکھایا اس نے مجھ محمد کا دل دکھایا بیٹی کا دل دکھانا نبی کا دل دکھانے کے برابر ہیں بیٹی بہت قیمتی ہے انہیں پیٹ سے کٹ کر کے مت بہاؤ گٹروں میں ورنہ اللہ کا ایسا عذاب آئے گا کہ دنیا کی کوئی طاقت تمہیں اللہ کی عذاب سے بچا نہیں سکے گی اور اب تو زندہ بیٹیاں بھی بھیکی جا رہی ہے اب تو زندہ بیٹیاں بھی کچھلوں کی کنڈیوں پہ مل رہی ہے بیٹی بہت اہم ہے یاد رکھنا ہو سکتا ہے کبھی ایسا ہو کہ بیٹوں پہ جو تم غرور کر رہے ہو وہ بیٹے تمہیں کام نہ آئیں یہ بیٹیاں بڑھاپے میں تمہارا سہارا بن سکیں کیا کرونا نے نہیں بتایا کوئی اپنا نہیں ہے کرونا کی وبا پتا نہیں کیا ہے میں کوئی اس پہ تفسرہ نہیں کروں گا لیکن بتایا کوئی اپنا میرے ایک مبلک ساتھی سنی دعوت اسلامی کے مبلک ایک مریض کو لوگ ڈان میں گسل دینے گئے کچھ لوگوں نے عام کر دیا کہ اس کو کرونا ہو گیا اس کو لیکن کرونا نہیں وہ گسل دینے کے لیے گئے کٹ پہنی تھی پنجے پہنے تھے سب پہنے تھے گسل کے لیے مردے کو لٹایا اس کے بیٹے سے کہا کئی بیٹے تھے سب ہاتھ بار کے کھانے بیٹے سے کہا بھئیہ ذرا تم پانی ڈال دو نہ میں اکیلا ہوں تو اس نے کہا کہ مولانا میرے چار پار بچے ہیں نا ذرا سا اپنے باپ کے وجود پر بیٹے نے پانی نہیں ڈالا یہ ہے میں یہ نہیں کہتا بیٹوں سے پیار مت کرو ہر بچے سے پیار کرو لیکن جو ہم نے بیٹیوں کو کچھلنا شروع کیا ہے بہت بڑا جرہ کوئی اپنا نہیں ہے پہلے ہم اپنے بچپنے میں سنتے تھے ہمارے مقررین خطبہ علماء کہتے تھے ارے بیٹے تو باپ کی قبر پہ بھی نہیں آتے یار اپنے لئے کچھ کر جاؤ لیکن اب میں کہتا ہوں کہ قبر پہ آنا دور کی بات ہے مولانا صاحب اب تو جیتے جی باپ کے نہیں ہو رہے ہیں لوگ ہاں جو جیتے جی باپ کی خدمت نہ کرے وہ مرنے کے بعد کیا خدمت کرنا ہے وہ لوگ گزر گئے جو مرنے کے بعد ہر جمعرات باپ کی قبر پہ جاتے تھے ماں کی قبر پہ جاتے تھے روزانہ گھر میں بیٹھ کے سرح یاسین پڑھتے تھے جو کرنا اپنے لئے کر لو پیار سب سے کرو محبت سب سے کرو میں جھگڑا لگانے نہیں آیا لیکن کم سے کم یہ تو سوچونا کہ ہمیں اللہ کے قریب ہونا ہے اپنی آخرت کی تیارے خود کرنا ہے تو بیٹیوں پر ظلم مت کرو بیٹیاں اللہ کی نعمت ہیں لیکن بیٹیوں کی صحیح تربیت کرو تو میں عرض یہ کر رہا تھا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوان مغربی تہذیر کی طرف مجھا گناہ کی طرف مجھا سچی توبہ کرو اور اپنے گناہوں سے سندھ کے دل سے توبہ کرو دہیا قلبی کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں نے اپنی قوم کی پانچ سو بیٹیوں کو اپنے ہاتھوں سے زندہ دفن کیا ہے آقا اگر میں مسلمان ہو جاؤں گا تو کیا یہ میرا گناہ معاف ہو جائے گا پانچ سو بیٹیاں زندہ دفن کرنا اس سے پہلے کہ آقا کوئی جواب دیت جبریل آگئے عرض کہ اللہ کو سلام کہتا ہے اور کہتا ہے کہ اس سے کہہ دے کہ سری بیٹیوں کا قتل ہی نہیں اسلام لانے سے پہلے کچھ بھی کیا جتنا کیا کفر کیا شکر کیا جو کچھ کیا یہ ایک کلمہ جو ہے نا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اگر یہ پڑھ لے سب ماف ہو جائے گا سب ختم ہو جائے گا نئے سریس اس کو عمل کرنا ہے اللہ کے حبیب نے ان کو بتا دیا انہوں نے کلمہ پڑھ لیا پھر حضور رونے لگے آقا روئے صحابہ نے اس کے آقا بڑی تمنہ تھی کہ یہ مسلمان ہو اب یہ مسلمان ہو گئے آپ کیوں رو رہے ہیں سرکار فرماتے رونا اس پر آ رہا ہے میرے صحابہ اگر کافر لا الہ الا اللہ پڑھے تو اس کو اتنا انہام ملتا ہے اگر میرا مومن امتی یہ کلمہ پڑھے تو اللہ اس کو کتنا انہام ملتا ہے